اگر ہم یوں انتر کچھ بھی ہو سکے تھا کانگریس کی جو ستھی ہے وہ سب نہ دیکھتے ہیں بہت زیادہ ووٹ نہیں ملے کئی باریسہ ہوگا کہ دوسری پارٹی کا پرتیشی بڑیہ ووٹ لے جانا تو اس کا فائدہ اس آدمی نے مل جائے گا جو دو ایک دو پہلے دوسری نمبر کے مقابلہ میں ہے اگر ہمارے حساب سے تو ایسا لگ رہا ہے بھی اگر کانگریس کا امیدوار اور زیادہ ووٹیں لے جاتا تو ان کی لیڈ اب آج ہوتی نہیں انہیلوں کی یہ بیجے پی کی لیڈ ہوتی یہ لیڈ بیجے پی کی ہو جاتی کیونکہ اگر ان میں ووٹ بڑھ جاتے تو سباوی کے ہیں اس بات کو سباوی کے اگر وہ ووٹ زیادہ لے جاتے سب ہی یہی کہہ رہے تھے بھئی اگر پاون بینیوال زیادہ ووٹ لے جائیں جتنے ووٹ زیادہ لیں گے اتنا فائدہ بیجے پی کی ہو پاون بینیوال ککر لے جائے بیجے پی نے چھوڑ گی تو کانگریس میں کہا ککر لے جال دوں رہا نہیں ہوگی دیکھوئی ایسا ہے وہ اب وہ جب جس نے پارٹی بدل دی دوسری پارٹی میں چل گئے تو کانگریس کی ہو گئے نا وہ تو کانگریس کی بات کریں گے وہ کانگریس سے لڑ رہے ہیں وہ لیکن لوگاں میں تو تھوڑی بہت ناراضگی ہو جائے کی نہیں ہو جائے آپ کی پارٹی کے اگر وہ چھوڑ کے نہیں جاتے اگر آپ کسہ نہ دیتے تو پھر کی ہوتا یہ بھی ایک ایک دیکھوئی سوال میں ہے آئی پوٹھٹیٹیکل کوسٹن ہے کیا کہہ سکتے ہیں اب یہ تو آئکمان نے فیصلہ لینا ہے اور آج کے دن میں آپ کے دیکھا جو بھی پارٹی نے سٹیج دی بنائی اس میں پارٹی کامیاب ہوتی دیکھ رہی ہے آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہے نا بیجے پارٹی یہ بات دیکھنا ملی آپ کا پچھلے بار کی ووٹ کی بات کرتا جنرلہ ایک جنرلہ پارٹی کے لگ ساڑھے چھے ہزارت زیادہ ووٹ آپ نے ملے تھے اور ایک بات کہتے رہے دیکھوئی جو چھوٹا اللہ کی پچھلا جو چناؤ تھا ابنا مارا چاچے کا خلاف کھوڑا سا کمزور لڑا ڈنگتے لڑے نہیں لیکن اس بار کسر نہیں چھوٹاں گے یہ بات سرند ملی لیکن ایپ بی سا لگ ہے کہتے چاچا پھر لگڑ جا صرف پر تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ آباد کا چناؤں جو ہے بہت کی شانتی پھول لگ سے سنبھل ہوا ہے آشاک کرتا ہوں کہ ریلٹ کے بعد بھی سارا محول شانتی پھول رہے گا جہاں تک پرشن ہے کہ پچھلے چناؤں میں کنڈنیٹ کی مدد نہیں کی آدھر ڈین اون پر کا چوٹالا جی نے اپنے پرچار اور پرسار میں کہا تھا کہ میں آخری بار ووٹ مانگنے آیا ہوں اس پر پھول چڑھاتے ہوئے جنلائک جنتہ پارٹی نے چوٹالا صاحب کے اس بات کو بڑی اہمیت دیتے ہوئے زیادہ پرسار پرسار نہیں کیا باوجود اس کے بھی انڈیڑ جو ہے چھے ہزار ساڑھے چھے ہزار ووٹ شہد اب کی بار جو تینوں پارٹی کے کارے کرتا ہوں نے پی جے پی جے پی اور علوپا کے کارے کرتا ہوں نے جی جان سے جھٹکے میند کر کے اور گوبند کانا کو آگے لانے کا کام کیا جس جس بیلٹ میں آئینلڈی جیتا کرتی تھی اس بیلٹ میں نشت روپ سے آئینلڈی پیچھے رہے گی ایسا میرا آنمان ہے ہمیں ہر گاؤں میں ہم گئے ہیں اور مشیلیشن کیا ہے کہ جہاں کبھی پارٹی ہاری نہیں تھی ان کافی گاؤں میں آز آئینلڈی ہار رہی ہے اور نتیجہ جو ہے یہ نو پارٹیوں کی میند سے راشتیہ عجی سنگھ چوٹالا جی کی میند سے یہ نشت روپ سے گوبند کانا کے پکش پہ جائے گا ایسا میں مانتا ہوں اور نشت روپ سے جیت جو ہے وہ سہیوک پرٹی اکشی کی ہوگی چوکر صاحب ایک بات تیل نہ گرے کہ کانگریس اگر تھوڑا سا اور بڑی اپردرشن کر دیتی تو پھر ماحول بدل جاتا یہ بات کتنی ٹھیک لاگ گئے اندلوں نے اس نہ لے کا آپ کی ریاکشن دیکھئے بلکل بدل جاتا اس میں کیا ہے جو چناؤ اور اس کے اندر کیا ہے جو وہ آپ یہ بارن کے چلو کچھ ووٹ جو ہے وہ ابے سنگھ جی کے پکش میں ہے اور کچھ ان کے خلاف ہے سیدھا سیدھا چناؤ جو ہے وہ یہ ہے تو اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا بھی کانگریس کا لے جاتا تھا تو گوبند کانڈا جی کی کانگریس کے جو کینڈیڈیٹ کو ووٹ ملتی وہ ابے سنگھ چوٹالا جی کے جو پکش میں نہیں تھے وہ لوگ ہی دیتے تو ہو سکتا تھا کانڈا جی کی جو ہے ووٹ پرسنٹ ہے جو وہ کم ہو جاتا تو اس میں بینیفیٹ ہمیں ملتا ہمارا جیت کا مارجن جو ہے اور بڑھ جاتا ایسے نہیں ہے اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا جو ہمارے رادے شام جی کہہ رہے تھے کہ بھئی اجے سنگھ جی نیدک ویجے جی نے یہ کہا تھا کہ ہم چناؤ میں نہیں گئے اس وجہ سے پچھلی بارہ بے سنگھ چوٹالا جی جیت گئے ایل ناباد کا چناؤ تو اس بات کی ان کی تسلی جو ہے وہ اس چناؤ میں چل دی میرے خیال سے ایک ڈیٹ گھنٹے کے بیچ میں جو ہے وہ ہونے والی ہے ایک اور بی جی پی کی کینڈیڈیٹ تھے وہ بولتے تھے کہ ابے سنگھ چوٹالا جی آئیں ستیفہ دے کے ہم چناؤ لڑیں گے وہ آج آئے نہیں انہوں نے آنا تھا ڈیٹ میں تو میں ان سے بھی پوچھتا آپ کے پاس تو بڑا چھم ہوکا تھا آپ ٹکٹ لینے کے لیے چندگڑ بھی گئے بیٹھے بھی رہے آپ کو ٹکٹ ملی نہیں آپ بھی آ جاتے آپ کی بھی تسلی ہو جاتی لیکن اس بیجے بڑی خبر آگی ایل ناباد اوپ چناؤ لے گا بھوپندر سنگھ اس پر بھی چھوٹا صاحب ریکشن دے دو جی دیکھئے ہم نے ایک پہل کری تھی سیوک کسان مورچہ کی انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ایم ایل نے ہیں جو بھی ایسٹیفہ دے اور ہمارے پکش میں آئے ہم نے وہ پہل کرنے کا کام کیا تھا اب ایسنگ چھوٹا لے اس کے بعد جے جے پی اور کانگریس کے لوگوں کو بھی آنا چاہیے تھا انہوں نے بھی ایسٹیفہ پر انہوں نے بلیدان نہیں کیا دیوی لال پریوار نے ہمیشہ بلیدان کرنے کا کام کیا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے چودریہ بیسنگ چھوٹا لہ جی نے کسانوں کے لیے بلیدان کیا تھا اور آگے بھی ضرورت پڑے گی تو بھی ہم بلیدان دیں گے بلیدان اگر سرکار میں کوئی پارٹی ہو وہ اتنا تکڑا بلیدان دے دے کہ کورسی کا ٹھوکر مار کے آج کی راجنیتی اپنے اسی لاکھیں کہ وہ جنرائیت جانتہ پارٹی وہ چاہے بھارتی جانتہ پارٹی ہے کس اور پارٹی کی سرکار بھی ہوتی کہ کورسی نہ چھوڑ کے اور پھر دوبارہ جو چناؤ لڑن میں جاوہاں کے پیرا ستتہ آو ہے اگر نہیں آو ہے ستتہ تو راجیوگ تو کسے کسے کا آت کس نے لکھیا ہو ہے میں ایک بات کہہ لوں ہاں بولو دیکھیں جے جے پی والے اپنے دوشین دھائی آجے جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دیوی لال جی کی ویچار دھارا کو فولو کرتے ہیں تو دیوی لال جی نے تو پردان منتری کی کرسی کو موٹ دیا تھا دوشین دھائی سی ایم کی کرسی نہیں چھوڑی جاری تو کیا ان کی ویچار دھار یہی کچھ رضا باند صاحب تا کہ آج کی راجنیتی آپ نے اس علاق ہے کہ کوئی نیتا اتنا بڑا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کوئی ریئر ایسٹ اف ریئر پریسیڈنٹ تو شاید ہو جہاں پہ رولنگ پارٹی میں کسی بڑھیا پت پر بیٹھا کوئی ویکتی پورے بارت ورش میں ریزائن دے گیا ہو ورنہ اس میں دو باتیں ہو جاتی ہیں ایک تو جو بھی کسی پداسین ہے وہ چاہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ کرنا ہے تو میں یہیں پر بیٹھا کر سکتا ہوں ورنہ میں نہیں کر سکتا سیکنڈلی جو بھی جو بھی کسی بھی پد پر ہے اس کے لیے وہ چھوڑنا آج کے سمیہ میں مجھے لگتا ہے مشکل ہی نہیں اسمبو جیسی بات ہے کہ he will not let go اس چیئر چلیے ایک چھوٹا چھوٹا کمنٹ ہو لیں جی کاریکرم پھر سمب کرنا آپ نے آپ کی نظر میں اس چناؤ کا ریزلٹ کی ہوگا حالانکہ دو تین چار راؤنڈ کی گنتی برہ رہی ہے لیکن کاریکرم لمبا وقت ہو گیا اور بھی اس ساری خبار سن لگاتا ہم دکھاتے رہیں کہ آپ کی نظر میں اس چناؤ کا پرنام کی آن لگ رہا ہے اپنے کی علاقے چھوٹا سا سارے سارے دور لینا چاہو گا شروع میں جیسے آنکلن چاہے آئینلڈی نے بہت بڑے انترک کا دعویٰ کیا تھا لیکن آپ اور ہم جیسے لوگ جو گھومتے تھے وہ اس جیت کو بارہ پندرہ ہزار کے آس پاس سیمت کر کے آپس میں بات ختم کرتے تھے اب لگتا ہے کہ اس لیڈ کہیں اس سے بھی تھوڑی کم ہونے جا رہی ہے اگر وہ جیت درج کرتے ہیں تو شاید کوئی آٹھ نو ہزار کے آس پاس جا کے رک جائے کیونکہ تھوڑے ہی گاؤں اور تھوڑے ہی چرن پاکی ہے چھوڑا سا کمینٹ آپ کا اس چناو کا ریزلٹ لے کا کیونکہ ریزلٹ تھوڑے دیر ما آ جائے گا لیکن تھوڑی سی بات کر لینی چیئے میں جی انڈیان نیشنل لوگ دل کے اپنے ساتھی شوکر جی کو بتائی دینا چاہوں گا کہ وہ جیت کی اور اگرسر ہو رہے ہیں اور اس سے یہ پتا ہائی کمان کی طرف سے جو گلتی ہوئی اس کی ہم چلیے چھوٹا سا کمینٹ آپ چلیے شام بجا جی ریزلٹ تھوڑے دیر میں آ جائیں گے لگ بگی گھنٹم سارا صاف ہو جائے گا لیکن کافی لمبا وقت ہو گیا سورج صرف پر کھڑیا آر کسی گرمی تھوڑا دکھت ہوگی تو پھر منہ جو بھی ہو جو بھی ہو آپ دیکھ رہے ہو نا کیا ہو رہا ہے آپ خود تو دیکھ رہے آٹھ دیکھو آٹ ہزار سے آٹ 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 ہزار سے چار ہزار انتالیس آگیا مارجن تو پھر آپ دیکھ لو کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر میں بڑا بتا رہا آگے آگے دیکھ کیا ہوتا سرکار جو ہے کٹھے ہو گے لڑے اور پانچ سال سرکار چلان کا دعویٰ کرو اس ریجلٹ کے بعد گیا بتا دے چھوٹا سا کمنٹ دے تو پھر ختم کریں گے چھوکر جتنا election آسان سمجھا جا رہا تھا 20 30 000 سے لڑا پرتیاشن